ہیلو کھائیز آپ کو دیکھ رہے ہیں رانش سیونگ ویلک سپوکشن کے کے انمیک اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قبلیو گبلیو کے ہونے والے اگلے پریمیم لائیو ویوینگ کے بارے میں جو کہ ہمیں اسی سال اسی منت کے انگ پر دیکھنے کو ملے گا اور یہ ہوتا ہے قبلیو گبلیوی کا سمر کا سب سے بڑا پریمیم لائیو ویوینگ یعنی کہ سمر سلام کو تھا آزن کوئن کی کو اور آج ہم سب سے پہلے ان مائچز کے پر بات کریں گے سمر سلام کے جو کہ قبلیو نے اوفیشلی اناؤنس کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام مائچز کے وینر کے حوالے سے بیکنگ آرکس کے مطابق کیا وینر پریگکشن بن رہی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور سب سے پہلے جس مائچ کے پر میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ مائچ ہوگا ایک سنگلز مائچ جو کہ قبلیو نے آپ سے ایک دو ہفتے پہلے اوفیشلی اناؤنس کر دیا تھا اور یہ مائچ ہمیں دیکھنے کو ملے گا پیک مکفی اور ہیپی کوربن کے درمیان اور ہو سکتا ہے کہ سمر سلام پیپر ویو کے اوپر پریمیم لائب ویو کے اوپر یہ مائچ جو ہے آپ لوگ کے فیورٹ مائچز میں سے ایک بند چاہے کیونکہ یہ مائچ ریسلنگ وائز اور سکوری لائن وائز ابھی تک گویو نے بہت اچھا بک کیا ہے اور فینس کا انکرس جو ہے فینس کا انکرس جو ہے وہ ہیپی کوربن کتنے مائچز کے اندر ہوتا نہیں ہے لیکن اس بار کیونکہ پیک مکفی ہیں اور جسرن کی گویو نے سکوری بیلڈ کی ہے تو اس مائچ اندر کافی زیادہ فینس کا انکرسک ہے اگر میں بیکنگ آرکس کے حوالے سے بات کروں تو اس وقت بیکنگ آرکس جو ہیں وہ کلیر فیورٹ ہیں پیک مکفی کے لیے اور بیکنگ آرکس کے مطابق اس مائچ اندر پیک مکفی دو ہیں وہ ہیپی کوربن کو ہرا دیں گے اس کے بات جس اگلے بیش کی میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اگر میں یہ بات کروں یہ ان دونوں کا سیکنگ مائچ ہوگا سیریز کا جو کہ ان دونوں کی بھی سکارٹ ہوئی ہے ریسنٹلی فیوڈ پہلا مائچ ہمیں منی ان دہ بینک پیپر ویو کے اندر دیکھنے کو ملے تھا جہاں پر بابی لیشلی نے جو ہے آسکن تیوری کو ہرا کے یونیک اکس کے چیمپنشپ جیت لی تھی اور اب اس سیریز کا اس فیوڈ کا دوسرا مائچ جو ہے وہ ہمیں سمر سلام کے پریمیم لائیو بینک پر دیکھنے کو ملے گا جہاں پر بابی لیشلی اپنے کائکل کو گفرنگ کریں گے اگینسٹ آسکن تیوری اور یہ صرف ایک آسکن تیوری نہیں ہے بلکہ اب آسکن تیوری جو ہیں وہ مسکر منی ان دہ بینک بھی ہیں تو گیفین اکلی آسکن تیوری کی طرف بھی جو ہے وہ فیور زادہ ہوگی لیکن اس مائچ کے اندر ایک کی رول پلے کیا جا سکتا ہے اور وہ کی رول جو ہیں وہ دولف زنگلر پلے کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ریسنگلی مگن ایک راک اپس اوکر پر گالز زنگلر نے اپنا ریکن کیا ہے اور انہیں نے آتے ساتھ ایک آسکن تیوری کے اوپر کیا تھا آسکن تیوری کو مائچ بھی کاؤس کروایا تھا ان کی کیم کو لیکن انہوں نے ایک آسکن تیوری کے اوپر تو اس کے بعد سے روما جی کافی زادہ ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ فیوڈ آگے کنکنیو کرے گی تاکہ آسکن تیوری کو آگے ایک اور مطلب جو ہے ٹاپ لیول کا سپرسکار بنایا جا سکے کیونکہ گالزنگلر جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ کیلنگ ہے لیکن اگر ہم واپس اس میچ کے پر آئیں اس میچ کے حالے سے بات کریں تو آسکن تیوری کے بیکنگ آرکس کے مطابق آسکن تیوری کے اس میچ کو جیتنے کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہیں بابی لیشلی جو ہے وہ ابھی کلیرلی فیوریک ہے پیکنگ آرکس کے مطابق اور سمر سلام کے پریمیم لائیو بینک اندر بابی لیشلی جو ہے وہ آسکن تیوری کو ہرا دیں گے اس کے بعد جسے اکلے میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا دیکھنے کے پریمی ملے گا اور اس میچ کے اندر لیو موگن جو ہے وہ اپنی چیمپنشپ کو گفرن کریں گی اگنس راؤنگا راؤزی منی انہی بینک پیپر ویو کے اندر جب لیو موگن یہ کانٹریک چیتا تھا تو انہوں نے اسی دن راؤنگا راؤزی کے اوپر اپنا جو کانٹریک تھا وہ کاشن کیا تھا اور وہ پھر نیو سمکڈاون چیمپن بن گی تھی اور کیونکہ یہ لیو موگن کا پہلا کائکل رین ہے اور جتنے چیمپنشپ پیپر ویو نے یہ چیمپنشپ دی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ گفر وی اتنی جلدی لیو موگن سے یہ کائکل لے گی اور پیکنگ آرکس کے مطابق بھی ابھی لیو موگن جو ہیں وہ راؤنگا راؤزی کے گئنس فیوریٹ ہیں یویلی دیس میچ میں راؤنگا راؤزی ہوتی ہیں تو راؤنگا راؤزی کی پیکنگ آرکس زیادہ ہوتے ہیں ان کے پانوں کے مطابق مقابلے میں لیکن اس وقت جو ہے لیو موگن کے بیکنگ آرکس زیادہ ہیں اور ہو سکتا ہے یہ میچ جو ہے ایک نو رسکوالفیکیشن میچ کی طور پر مطلب بیکنگ آرکس کی وجہ سے ہوتے ہیں جہاں بے شک راؤنگا راؤزی میچ تو جیت ہیں لیکن وہ چیمپنشپ نہ جیت پائیں تو اس میچ کے جو بھی ریزائل ہوگا لیکن کائکل جو ہے ابھی تک کے بیکنگ آرکس کے مطابق لیو موگن کے پاس ہی رہے گا اس کے بعد جس اگلے میچ کی میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا سمیک گاؤن اور را کی یونیفائی کیم چیمپنشپ کے لیے جہاں پر اوسوس جو ہیں وہ اپنے کائکل کو ریفنگ کریں گے اگنس دہ سکریگ پروفٹس اور اگر میں اس میچ کی بیکنگ آرکس کے حوالے سے بات کروں تو کلیر فیوریٹ ابھی بھی اوسوس ہیں سکریگ پروفٹس کے بھی چانسز آس پاس ہیں لیکن اوسوس کو جو بیکنگ آرکس ہیں وہ زیادہ فیور کر رہے ہیں لیکن اگر میں کچھ یونیک گسیزن کے اوپر جاؤں تو مجھے رلگتا ہے سکریگ پروفٹس جو ہیں شاید اس میچ کو جیت جائیں اور یونیفائی کیم چیمپنشپ جو ہے وہ اوسوس سے جیت لیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جو سمر سلیم پریمیم لائیو ایوینٹ کا یہ ایک بڑا ویو کا شو ہوتا ہے پورے سمر کا چارج ویو کے ایک سال کے اندر چار بڑے پیپر ویو ہوتے ہیں ویسلمنیا روائل رمبل سروائیو سیریز اور اس کے بعد سمر سلیم تیرین چار پیپر ویو سے ایک بڑا پیپر ویو ہے پریمیم لائیو ایوینٹ ہے اور اس کے اندر ویو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹائکل چینج یا کوئی نہ کوئی سپرائز بک ضرور کرتی ہے تو ہو سکتا ہے اس ماچ اندر سے میں کوئی سپرائز دیکھنے کو ملے جائے اور سٹریک پروفٹس ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کیم شامپنشپس کے لیے اس کو ہرا کے کیم شامپنشپس اپنے پاس لے آئیں برل آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ میں ایک باکس میں ضرورت آئے گا ویو کے سمر سلیم پریمیم لائیو ایوینٹ کو مینی برنگ بھی کرے گا اور یہ ماچ ایک لاسک مان سکنگنگ ماچ ہوگا اور اس ماچ کے اندر رومن رنز جو ہیں وہ اپنی WWE انگسپیو کے یونیورسل چیپنشپ کو فرین کریں گے اگنس براک لیسنر فور دا لاس کائم یعنی کہ ان دونوں کی اس ماچ کو جس طریقے سے اگر کا اس کری ہے تو یہ ان دونوں کا ان دونوں کی بھی تک جتنی بھی فیوگ چلتی آرہی اتنے سالوں سے ان دونوں کا آخری ماچ ہوگا تو گفن اکری سپرائز سے بھرابا یہ ماچ ہوگا اور اس ماچ کے اندر جو ایک کی رول پلے کر سکنے وہ آسکن تھیوری ہیں کیونکہ آسکن تھیوری کے پاس اس وقت مانی ان دہ بینک کانٹریک ہے اور جس طرح ہم وہ بار بار تیز کر رہے ہیں کبھی رومن رنز کے اگنس کبھی براک لیسنر کے اگنس کہ وہ سمر سلیم کے اندر ہی اپنا کانٹریک کیشن کریں گے تو اس کے جو انگس ریزارٹس ہیں وہ کافی حق تک آسکن تھیوری کی وجہ سے چینج ہو سکتے ہیں لیکن اگر میں بیکنگ آگ کے حوالے سے وینر پرگکشن کی بات کروں تو ابھی تک رومن رنز جہاں وہ براک لیسنر کے اگنس کی فیوریٹ ہیں اور بیکنگ آگ سے مطابق رومن رنز جہاں وہ اپنی یونیورسل چیمپنشپ کو انگیس پیکر یونیورسل چیمپنشپ کو ریٹین کر لیں گے باقی وہی بات آ جاتی کہ انگ میں ڈبلی وی اگر کوئی شوق کر رہی ہیں سپرائز پل کرتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہاں نہیں جا سکتا کیونکہ سمسلیم جو ہے قبلے قبلے کے بڑے جو پیپر ویوز ہیں ان میں سے ایک ہے اور آسکن تھیوری اس ماچ کے اندر کیا رول پلے کر سکتے ہیں یہ ہمیں اگزیکٹ ماچ کا قائم پہ ہی پتہ سلے گا بارال دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی ملتا ہوں آپ لوگوں سے اپنی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے بود بائی